تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلی ہی میری طرف سے بی ایچ ٹی ریویو کی طرف سے دی راجہ صاحب کے ڈائریکٹر یعنی کہ ڈائریکٹر ماروثی کو بہت 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 ہیپی برثڈے میں یہ تو نہیں بول سکتا کہ بھائی اس سے پہلے آپ کی یہ مووی ہمیں اچھی لگی کیونکہ میں نے کوئی دیکھ ہی نہیں رکھی آپ کی اس سے پہلے کوئی مووی لیکن میں اتنا ضرور بولوں گا کہ بھائی دی راجہ صاحب کو ایسا بنانا کہ ہم بولے کہ ڈائریکٹر ہو تو ماروثی کے جیسا خیر دوستو ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے بیسیکلی دی راجہ صاحب کی ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جو کہ کل آ گئی تھی لیکن میں ویٹ کر رہا تھا کہ بھائی صاحب ڈائریکٹر ماروثی کی برثڈے پر یہ ویڈیو بنائیں گے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا سرپرائز ہے کمپلیٹ دیکھتے ہیں بھائی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرو دارلنگ فینس کیا ہو رہا میرا بھائی اور چینل کو سبسکرائب بھی کرو تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ بھائی اس بار کی جو پرباس کی برثڈے ہونے والی ہے 23 اکتوبر یار وہ کوئی نارمل برثڈے نہیں ہوگی بھائی بہت ڈیفرنٹ ہونے والی آپ یہ سمجھو کہ کئی سالوں بعد ہمیں پرباس کی ایسی برثڈے دیکھنے کو ملنے والی ہے نہیں تو پچھلی برثڈے یا اس سے پچھلی پر تو ہمیں صرف ترسایا گیا ہے اپ ڈیٹس کے نام پر مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے میک گرنٹ ایون کہ مجھے اتنا تک یاد ہے کہ برثڈے والے دن بھائی صاحب میں ایکچولی میں آپ کو بتاؤ تو لاسٹ برثڈے یا اس سے لاسٹ میں نا مزی کی بات انٹرسٹنگ چیز پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتی ہے کہ پرباس کی برثڈے پر ہی نا مجھے بہت سے کام پڑ جاتے ہیں اچانک سے پتہ نہیں کیا سین ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے اب جب میں وہ کام کر رہا ہوتا تو میری مائنڈ میں صرف ایک چل رہا ہوتا ہے پرباس کی برثڈے ہیں تو بھائی صاحب سالار کا کیا پتہ پوسٹر آج ہے کل کی کا کیا پتہ ٹیزر آج ہے یہ ساری ملک کے ایک الانگی لیول کا کریز ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ دیکھنے کو کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میرا بھائی تو خیر یہ برثڈے پرباس کو بھی پتہ ہے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ لاسٹ برثڈے تک پرباس نے بھائی سمجھو کہ اگر میں یہ بولوں کہ صرف باہو بلی ٹو بڑی فلم تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اس برثڈے میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ پرباس کی باہو بلی ٹو سالار سات سو کروڑ کل کی بارہ سو کروڑ یہ بھائی صاحب بڑی موویز آ چکے تو افکورس ڈیفرنٹلی دس برثڈے ہے ویری ویری ہیوج بٹ بھائی صاحب اس برثڈے کو ہیوج بنانے والے ہیں دی راجہ صاحب میں نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا وہ تو نہیں آنے والا لیکن کچھ سرپرائز چیز آنے والی ہے اب یہ سرپرائز چیز کیا ہے میں آپ کو ابھی بتا دے تو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا ٹیزر کہ بھائی ٹیزر آ جائے گا لیکن میکرز اتنا جلدی ٹیزر کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے چلو کچھ ہاتھ تک گئیز دیکھا جائے تو یہ اچھی بات بھی ہے کیونکہ اگر ابھی اکتوبر ہے تو نیویمبر، دیسیمبر، جنوری، فیبرری، مارچ پانچ مہینے رہے، اپریل چھے چھے مہینے بھائی صاحب آلموس رہتے ہیں تو چھے مہینے پہلے ٹیزر کو ریلیز کر دینا ویسے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ سالار کا ٹیزر کافی پہلے آ گیا تھا بٹ خوب فور دا بیسٹ نیوز ایس دی راجہ صاحب یعنی کہ پرباس کی برثڑے پر ہمیں بھائی دی راجہ صاحب کا انٹرو سانگ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس فلم کے اندر پرباس کا ایک الگ سے انٹرو سانگ ہونے والا ہے یہ انٹرو سانگ مجھے لگتا ہے جو ابھی ہمیں گلمس دیکھنے کو ملا تھا پرباس کی بائیک پہ انٹری ہوتی ہے بڑے کمال کے اترتے ہیں فلاورز وغیرہ خود کو بھائی صاحب دیکھتے ہیں میرر پہ تو یہ وہی ویڈیو ہونے والی ہے اور انٹرو سانگ ہوگا دیکھو میں اگر آپ کو پرسنلی بتاؤں سچ میں یار میں یہ جو دیکھو پرباس ایک ایسا ایکٹر ہے نا میری ویچ رہتی ہے کہ میں پرباس ایکٹر کو بھائی صاحب باہو بلی جیسے رول سالار جیسے رول کلکی جیسے رول لاسٹ کے ٹین منٹ وہ پرباس کے ایموشن ملکہ وہ پرباس کے ایموشن نہیں اینگر وہ بھائی اس کریکٹر میں دیکھو تو مجھے پرباس کے گانے سننے میں اتنی دلچسپی نہیں رہتی یاسی یہ میں پرسنلی بتا رہا ہوں میں بہت بڑا فین ہوں پرباس کا لیکن مجھے گانے سننے میں نو ڈاؤٹ پرباس کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے ملکہ ٹھیک ہے بس چل جاتا ہے کہ آہاں بس صحیح ہے تو گائز میں اس کے لیے اتنا ایکسائٹڈ نہیں ہوں لیکن افکورس دارلنگ سینس تو ہے نا تو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس تو بھائی صاحب دینا ہم لوگوں کا کام ہے تو یہ انٹرو سونگ کیسا ہونے والا ہے تھمن بھائی صاحب افکورس بی جی ایم ہے اور دیکھو گلمس جو آیا تھا اس کا بی جی ایم بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا لیکن فرطر دیکھنا اپورٹیٹ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے اچھا یہاں پر آپ میں سے کچھ بھائی لوگ بولیں گے کہ بھائی اگر آپ کو برباس بھائی بہو بلی ٹو سالار جیسے کیریکٹر میں پسند ہے تو بھائی ادھر دی راجہ صاحب میں تو ہرر کومیڈی رومینٹک ٹائپ فلم ہے پھر تو آپ کو دی راجہ صاحب بھی پسند آئی گی پھر تو آپ کو دی راجہ صاحب بھی پسند نہیں آئی گی تو ایسی ریزن نہیں ہے دیکھو اگر آپ نے نا جو اس فلم کے پروڈیوسرز ہیں وشو پرسات ان کی آپ نے لاسٹ ایک انٹرویو سنا ہو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ فلم کا بجٹ چار سو کروڑ ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ڈے ون میں یہ کتنا کمانے والی ہے مطلب کہ اتنی یہ اپ لیول بن رہی ہے لیکن انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی اس انٹرویو میں کہ یہ فلم ہرر کومیڈی جونرہ ہے لیکن بہت ہٹ کر یعنی کہ اس سے پہلے دیکھو اگر میں کرنٹلی بات کرو تو بھول بھولایا تھری آنے والی ہے جس کا سکر بگین کے ساتھ کلیش ہے اس سال میں ہم نے سٹری ٹو دیکھی منجیا دیکھی شیطان دیکھی یعنی کہ کتنی چار موویز تین موویز ہورر دیکھ لی ہیں اور ابھی فورت چھوڑو تمباد بھی تو آئی تھی چلو ری ریلیز بھی ہوئی ہے تو چار سے پانچ موویز تو بھائی صاحب اس سال میں آئی ہیں تو دی راجہ صاحب ان میں سے کیوں ہٹ کر ہے کیا یونیک ہے میں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوں کومیڈی چورنا کا تو بھائی صاحب کون لور نہیں ہوتا کون لور نہیں ہوتا ساری کومیڈی لور ہے تو پرباس کا کومیڈی لیکن اس سے بھی بڑھ کر بھائی صاحب پرباس کو رومینٹک مون میں دیکھوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو بھائی صاحب میں اس کے لیے بھی بہت ایکسائیڈ ہوں لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہرر ٹائپ چیز کو انہوں نے کس طرح سے بنایا ہے دیکھو میں آپ کو یہاں پر ایک بات پھر ضرور کلیر کروں گا اگر فلم کی کہانی گراؤنڈڈ ہوتی چھوٹی سی ہوتی یا نارمل کوئی ہرر کومیڈی رومینٹک ٹائپ فلم ہوتی پرباس کبھی بھی نہ کرتے بھائی پرباس کی آپ لاسٹ سکرپٹ کی چوئس دیکھ لو نا کلکی دیکھ لو کیا آپ کو پتا تھا کہ کلکی ایسی بن کر آئے گی نہیں پتا تھا کسی نے ایون کے بھائی صاحب خود کلکی کے میکرز کہتے ہیں کہ ہم نے سوچ تو لیا کہ لیکن ہم نے بولا کہ بھائی جب ہم بنائیں گے تو یہ چیز کیسی آئے گی اے کتنا بڑا رسل یہ انہوں نے چھے سو کروڑ کے وجہ سالار آپ دیکھ لو رادی شام آپ دیکھ لو یار یہ ساری چیزیں آپ دیکھو تو پرباس کی سکرپٹ چوز بہت الگ ہے بہت تو یہاں پر اگر انہوں نے ہرر کومیڈی جونرہ کو سیلیکٹ کیا ہے اور ڈائریکٹر مورو مجھے آج بھی یاد ہے جب بھائی صاحب انناؤسمنٹ ہوئی تھی دیراجہ صاحب کی تو فیلز نے کرٹسائز کیا تھا مارو تھی کیونکہ بھائی صاحب ان ڈائریکٹر کی ساتھ چون مووی پرباس کا نہیں ہے لیکن پرباس نے سکرپٹ سنی ہوگی کچھ الگ لیول کا ان کو نظر آئے گا تب بھی چوز کی تھے اور ویسی بھی یاد رکھو یہ ٹائم ابھی ہرر کومیڈی جونرہ کا ہے تو تباہی تو ہو سکتی ہے باقی hope for the best خیر انٹرو سوم پرباس کی برثڑے پر ہے اور بھی بہت سے میٹیریالز ہے سپیریٹ کی بھی اپڈیٹ آئی ہے سب کچھ کور کریں گے ساتھ ساتھ تنشن نہیں لئے لیکن پھل ہل کے لئے لگو پسند لیکن کرو چانل کو سبسکرک کرو رگلی آنمان تنکس رو آچھے ہیں tell us about Rajasab sir we are all waiting to hear more see Rajasab so far is an underdog in prabashgarh movies because underdog we didn't advertise we didn't but it is a very large scale movie so we will start seeing the material about the movie why is it different so it comes with a very significant visual elements we will see entertainment out and out entertainment songs horror to a different level what do you think sir it is by the time we do it may get close to 400 400 close Kothlo Rajasab horror entertainer close 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 of course and casting vision lo in Jagatal to Iskuna Rajasab ki جاتا تلے میں مرساو نہیں جاتا